نمسکار میرے چینل میں کامنا جھا کے چینل میں پھر سے آپ کا سواگت ہے یہ آپ لوگوں کا خود کا ہی چینل ہے آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار ویڈیو پہ آنے کے لیے بہت بہت دھنواد آج میں ستو کا پوری لے کر کے آئی ہوں جیسے جارے کا ٹائم ہے تو ابھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لے تاکہ ویڈیو جب آئے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دیکھیں یہ ستو کا پوری جتنا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اتنا ہی کھانے میں بھی بہت دیسٹ ہی ہوتا ہے اور سرل طریقے سے ہی بنتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کالا کالا دکھ رہا ہے تھوڑا سا مارکٹ کے آٹے جیسا نہیں دکھ رہا ہے تو یہ ملٹی گرین آٹا میں خود پسواتی ہوں اس میں بہت کچھ ڈلواتی ہوں اگر آپ لوگ بولیے گا تو آگے میں اس کا ویڈیو سیئر کر دوں گی اسی لیے بلیک بلیک تھوڑا لگ رہا ہے پر کافی ہیلدی آٹا ہوتا ہے ویسے تو بہت اچھا بن جاتا ہے پر تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے تاکہ ہمارا ستو پوری پھٹے نہیں ستو بھرتے ٹائم تھوڑا سا ہم دھیان رکھیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا پروسس کرنا پڑے گا یہ آٹا ہے اس میں آج مائنہ آدھی چمچ ڈالی ہوں اور دو چمچ کے آس پاس میں اس میں ریفائنڈ ڈال دی اور تھوڑا سا ہی نمک ڈالوں گی اور سکھت کر کے اس کا آٹا لگائیں گے تھوڑا سا ہی نمک ڈالیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے ہی اس کو بھوٹھیں گے ایک بار میں زیادہ ڈالنے سے گیلہ ہو جائے گا ایسے ہی دھیرے دھیرے کر کے ڈالنے کے بعد اس کو پورا آپ کا بھوٹھ لیں گے زیادہ گیلہ نہیں کرنا ہے سکھت جتنا ہم بنا سکے اتنا بنائیں گے کیونکہ اس میں نمک ڈالی ہوں تو بھوٹھنے کے بعد جو دس منت بھی اس کو ریسٹ پہ ڈالیں گے تو وہ خود اپنے آپ ہی ساکٹ ہو جائے گی یہ آٹا لگ گیا ہے ایسے ہی کر کے پورا سمیٹ کر کے لگانے کے بعد پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے اس کو گوٹھ لیں گے نورمل میں تو سبوں کو آٹا گوٹھنا آتا ہی ہوگا پھر بھی میں ویڈیو کے لیے دکھا رہے ہوں جنہیں نہ آتا ہو وہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے یہ آٹا لگ کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو دس منت کے لیے ریسٹ پہ رکھ رہی ہوں میں سائٹ کر کے ایدھر ستو کا یہ تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں یہ لی ہوں ستو لی ہوں بڑے والے سے چار چمچ یہ اچار کا رائی کوئی سا بھی اچار کا رائی آپ لے سکتے ہیں اگر وہ تو جیسے میں یہ مرچی کے اچار کا رائی لی ہوں آپ آم کی اچار کا یا کچھ کا بھی دوسرے چیز کا بھی لے سکتے ہیں ادھرک اللہ حسان اور ہری مرچ کا پیسٹ ڈالی ہوں پیسا ہوا گھر ہی میں ہے تھوڑا سا یہ ہینگ ڈالی ہوں تھوڑا نمک ڈالی ہوں آجمائن ڈالی ہوں نمک ہم کم ہی ڈالے ہیں کیونکہ اس لیے کہ اچار کا رائی میں بھی نمک ہے اور اس سب کو اچھے سے ملا دوں گی اور اس طرح سٹافنگ ہمارا تیار ہو جائے گا اس طرح سے ہاتھ سے ملا لیتی ہوں پھر میں دکھاتی ہوں یہ کافی سوادیشت ہوتا ہے اچار کا رائی نہیں رہے گا تو ہم نمبو ڈالیں گے نمبو بھی اگر گھر میں اس ٹائم ایبلیبل نہ ہو تو ہم چور پاوڈر ڈال سکتے ہیں نہیں تو اگر گھر میں کوئی بھی کھٹائی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی کھل کے آتا ہے اور اگر ہاں اچار کا رائی ڈالیں تو نمب تھوڑا سا کم ڈالیں یہ تیار ہو گیا ہے اب آٹا کا چھوٹا سا نہ جیادہ چھوٹا نہ بڑا لوئی لیں گے ویسے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں بس دھیان رکھیں کہ ہمارا یہ آٹا پھٹے نہیں لوئی بناتے ٹائم اس کا تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور ایک چمچ کے آس پاس بڑے والے سے اس میں ستو جو مسالہ پھلیٹ کے لئے مسالہ ڈالی ہوں بنائی ہوں بھرنے کے لئے وہ کر دیں گے اس میں بھر دیں گے اور اس طرح سے ٹکی جیسا بنا کر کے ایک ہی ساتھ سارا میں رکھ لیتی ہوں پھر اس کو چکلے پہ بیلوں گی ہم لوگ تو چکلہ بیلنا بولتے ہیں آپ لوگ پتا جو بھی بولے پلیج کومنٹ کر کے بتا دیجئے گا تو اس پہ بیلوں گی میں ایک ہی ساتھ بنا لیتی ہوں سارا لوئی پھر میں دکھاتی ہوں بیلے میں تھوڑا ہلکے ہاتھ سے ہی بیلیں گے تاکہ ہمارا ستو کا پوری جو ہے وہ پھٹے نہیں اس کا ہم دھیان رکھیں گے تو صحیح رہ گا یہ میں دوسرا بھی بھر کے اسی طرح سے دکھا رہی ہوں دیکھئے یہ دس منٹ کے لئے آنٹے کو رکھ دی تھی تو وہ بلکل سوپٹ ہو گیا کیونکہ آنٹے میں نمک ڈلا تھا تھوڑا سا سارا لوئی بنا کر کے میں رکھ لیتی ہوں پلیٹ میں رکھ لی ہوں دکھا رہی ہوں پھر بیلوں گی یہ میں سرسو تیل میں ہی بناوں گی جو کافی تیسٹی ہوتا ہے آپ لوگ بھی جرور سرسو تیل میں بنایا چٹھا دی ہوں اور اس میں سرسو تیل ڈال رہی ہوں یہ گرم ہو جائے گا یہ سرسو تیل گرم ہو گیا ہے اب جو پوری بیلی ہوں وہ ڈالوں گی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ لیلی ہوں اور اس میں ایسے کر کے لپیٹ دوں گی اور ہلکے ہاتھوں سے یہ ستو کا پوری بیلوں گی تاکہ یہ پھوٹے نہ لیلی چکلا اور بیلا اسی پہ بیلوں گی میں بلکل آنٹھے کو جھاڑ دوں گی اور اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہی بیلوں گی تاکہ پھوٹے نہیں دیکھیں یہ کتنے اچھے سے میں بنا لی یہ ٹوٹا بھی نہیں اس طرح سے نہیں تو پھوٹ جائے گا تو پھر دیل اندر چلا جاتا ہے پھر سواد نہیں ہوتا ہے اسی طرح سارا میں بیلوں گی اب یہ دوسرے کا بھی بنا رہی ہوں اب یہ پوری کو ہلکے ہاتھوں سے ڈال دیتے ہیں اور اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی چھانوں گی آپ سے لو فرائی بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سے بنایں گے اب اس کو دھیر یہ سے پلٹ دوں گی تاکہ ٹوٹے نہیں اسی طرح سارا پوری چھان دوں گی دوسرے سائیڈ بھی ہونے دوں گی پھر نکال دوں گی اسی طرح میں سارا بنا لیتی ہوں پھر دیکھاتی ہوں یہ دوسرا بھی میں بیل لی ہوں یہ دوسرے کو بھی ایسے ہی ڈال دے رہی دیکھیں بیلنے میں تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے میں ایسے بیلی ہوں تھوڑا بھی نہیں پھوٹا ہے آپ لوگ بھی دھیان سے بنایئے گا تو بینا ٹوٹے ہی ستو پوری بن کر تیار ہو جائے گا یہ بھالا بھی ہو گیا ہے اس کو بھی میں نکال لے رہی دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے بلکل نہیں پھوٹا نہیں تو یہ پوری اگر پھوٹ جاتا ہے تو پورے میں تیل تیل سا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دوسرا بھی نکال لی یہ تیسرے کو بھی میں ڈال دی اسی طرح بنا لیتی ہوں پھر دیکھاؤں گی یہ سارا ستو پوری بن کر تیار ہو گیا کیا سا لگا ویڈیو جرور آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ایک بار بنا کر کے جرور دیکھیں تب ہی جان پائیے گا کس کا ٹیسٹ کیسا ہے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبوں کا بہت بہت دھنیواد ہے اگر ایک بار میں پھر سے بول رہی ہوں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن آن کر دیجئے گا پہلے سے جورے ہیں تو تھانکیو سو مچ اور پلیج کومنٹ کر کے سب ہی کو جرور بتائیں کی ویڈیو کیسا لگتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی